اسلام علیکم میرے نام ہے سدیس مرزا اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تھری سکسی ڈیجیٹل کے اوپر عمران احمد خان نیازی نے اڈیالہ جیل سے ایک بیان جو ہیں وہ داغہ ہے میں داغنہ ہی ورڈ استعمال کروں گا اور بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ ان کا وہ پیغام لے کر جیل سے باہر آئیں اور بیریسٹر گوھر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہے آپ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور ماف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جب خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ماف کرنے کے لیے تیار ہوں اس لفظ کے اوپر مجھے بڑی ہسی آئی پہلے تو دس پندرہ منٹ تک تو ہم ہستے رہے سارے جب اس کو ڈسکس کرتے رہے کہ آپ ماف کر رہے ہیں کس چیز کے لیے آپ ماف کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوا کیا ایسا جو آپ کی طرف سے مافی بنتی ہے پہلے تو شاید ہمیں لگا کہ شاید آپ نے جو گھڑی چوری کی شاید اس کے اوپر آپ ماف کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کس کو ماف کرنے کے لیے تیار ہیں بات تو یہ بنتی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اندر آپ نے قومی خزانے کا نقصان پوچھایا آپ اس کے اوپر ماف کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نے جو شگر سکینڈل کے اندر جو اربوں روپے بنائیں اس پہ ماف کرنے کے لیے تیار ہیں فراغ ہوگی جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئی یہاں پہ اور ٹرانسفر اور تبادلوں کے اندر جس طرح سے اربو روپے بنا کے یہاں پہ جیٹ پہ بیٹھ کے چلی گئی یہاں سے لاکھوں کروڑوں کے بیگ لے کے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں اور اس قوم کے غریب عوام کے لوگوں کو موش اڑا رہی ہوتی ہے کیا اس چیز کے لیے آپ معافی مانگیں گے ایک بزنس ٹائیکون سے آپ کی جو زوجہ ہیں وہ پانچ پانچ کیرٹ کے ہیرے کے انگوٹھیاں مانگواتی رہی ہیں اس کے اوپر آپ معافی مانگیں گے یہ معافی معاف کریں گے ہم لوگوں کو اس قوم کو معاف کریں گے اس قوم کے اداروں کو معاف کریں گے کہ آپ کے ساتھ شاید بہت زیادتی ہوگی اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے نو مہی کو جو کچھ ہوا کہ آپ اس پر معافی کریں معافی دیں گے لوگوں کو کس کو معافی دیں گے آپ ان تمام سا چیزوں پر ریاست کو آگ لگانے پر آپ معاف کریں گے ریاست کو آگ لگانے کا جو جرم میں وہ اتنا بڑا ہے کہ معافی دینے کی چھوڑیں بات بھی نہیں کی جا سکتی آپ کے آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر یہ وہ تمام جرائے میں آپ کے اور اتنے ڈھٹائی کے ساتھ بات کرنا کہ میں آپ کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں بلانے کے لیے تیار ہوں یہ بلشٹ ہے اس کو کوئی نہیں بائے کرے گا آپ نے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا اب یہ قوم نہیں بے وقوف بننے والی یہ جو جرائے میں ہیں یہ تنے بڑے بڑے جرائے میں دوائیاں تک نہیں چھوڑی ہیں آپ نے اپنی حکومت کے اندر ایک غریب انسان جو مفت دوائیاں لیتا ہے سرکاری سپتالوں کے اندر ان سکینڈلز کے اندر آپ کے وائرل ڈیسیز آئے اس ملک کے اندر وہاں پر آپ نے عدویات کو غائب کیا آپ کے منسٹرز نے عدویات غائب کر کے ان کے اوپر عربوں روپے بنائیں لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں بنائیں کیا آپ ان چیزوں کے اوپر ماف کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک بڑی جو آپ آگے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات ہوگی جن کی اس وقت اصل میں حکمرانی ہے اس ملک کے اندر تو مطلب اب ابھی بھی اقتدار کی بھوک میں ہی مرے جا رہے ہیں آپ کو اس عوام کا کوئی لینا دینا نہیں عوام کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہ تک بھی تھا نہ اب ہوگا نہ کبھی رہا یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ میں مسلمی نون سے بات نہیں کروں گا میں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کروں گا میں ایمکیم سے بات نہیں کروں گا پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ میں محمود خان اچھک زہی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ پشتون جو خواہ عوامی ملی پارٹی ہے اس کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں سے مذاکرات کا آغاز کریں گے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کی جتنے بھی حدف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ادارے ہیں کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابر توڑا حملے کر رہی ہیں آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ جو آپ گیم کھیل رہے ہیں کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیا آپ کی طرف سے یہ چالیں چلی جاری ہیں ابھی بھی اس ملک کی جنے کھوڑنے کے لیے اور پھر جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی باتیں وہ تو کہہ چکے ہیں ہم نیوٹرل ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں سابق سربراہ جو فوج کے ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم تمام تر چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے تھے اور بقاعدہ غلطیوں کو تسلیم کیا گیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس ملک کو ان تمام تر معاملات کے اندر دوبارہ دھکیلا جائے ان تمام تر اداروں کو جو ادارے ان تمام تر چیزوں سے نکل چکے ہیں ہمارے جو آرمی چیف ہیں اگر وہ ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس قوم کو دلدل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں اس ملک کو ترقی کی رہوں پر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اور ملک جا رہا ہے آپ دیکھیں 29% پر آپ کی انفلیشن تھی وہ ساڑھے 11% پر آگئی ہے تو مطلب چیزیں بہتر ہی ہو رہی ہیں مہنگائی اگر کم ہو رہی ہے تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت میں مزید بہتر ہوں گی